سلام علیکم خواتین و حضرات آپ کی حوش عمرانہ جلیل پروگرام پرسپیکٹیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے پروگرام پرسپیکٹیو آج جو ہم لوگوں نے نشست رکھی ہے اس میں ہم بات کریں گے بجٹ پر بجٹ جس طرح کہ آپ کو پتا ہے بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے اور آج جو پرسپیکٹیو ہے اس میں ہم تینوں انیلسٹ کو بلائیں گے اور ہم بات کریں گے سوشل پولیٹیکل اور اکنومیکل ویو پر تو آپ ہمارے ساتھ رہیے بریک سے ہو کر واپس آتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے پولیٹیکل ویو اور پولیٹیکل ویو میں آج ہم نے بلائیا ہے نورین صاحبہ کو جو کہ ایم این اے پیٹی آئی کی ویلکم بیک ناظرین اور ہمارے پاس سیگمنٹ ہے پہلا اور پہلے سیگمنٹ میں جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ ہمارے پاس پولیٹیکل آنالسٹ موجود ہیں جو ایم این اے نورین صاحبہ ہیں اسلام علیکم کیسی ہیں آپ اس ٹائم موجودہ حکومت کو ریپریزنٹ کر رہی ہیں اور آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بجٹ آپ کی حکومت لے کر آئی ہے اس کا کس طرح کا امپیکٹ ہوگا آم انسان پر اور بجٹ سے پہلے کیا ایکسپیکٹیشنز تھی ایک عام آدمی کی کہ پی ٹی آئی کا جو نعرہ تھا تبدیلی تبدیلی تو کیا بجٹ اس چیز کو کیٹر کر رہا ہے آپ کیا سمجھتی ہیں جی دیکھیں امرانہ جو اس وقت سیچویشن ہے پاکستان کی ایکنومکلی وہ کسی سے چھپیوی نہیں ہے پچھلے چند سالوں میں جس طرح کی ایکنومکلی جس طرح پاکستان نے سفر کیا ہے وہ ہم نے انہیرٹ کیا انفورچنیٹلی پاکستان کو بری طرح سے ڈس فنکشنل کیا گیا پچھلی حکومت نے اور جو ہم نے انہیرٹ کی جی وہ ساری ہمارے لیے مسائل تھے ایکنومکلی اب جو بجٹ اس وقت وزیر اعظم امران خان صاحب نے بنایا ہے تو وہ بھی بڑا مشکل تھا ہمارے لیے بھی اس بجٹ کو بنانا کیونکہ چوبیس ہزار ارب کا تو کرزہ تھا اور اس میں سے ڈائریکٹلی ہمارے پاس دو ہزار ارب تو ہمارا کرزہ چلا جاتا ہے اور پیچھے چھ سو ارب کے قریب امران خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ چھ سو ارب میں ہم ملک کس طرح چلائیں تو اس کو بجٹنگ کرنا اس میں ہم نے اپنی ایگریکلچر کو بھی دیکھنا ہے اپنی انڈسٹری کو بھی دیکھنا ہے اپنی سرویسز کو بھی دیکھنا ہے تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بجٹ بنایا ہے میں سمجھتی ہوں میری نظر میں یہ تو بڑا ہی ایک غریب دوست بجٹ ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب کا ایک ریونیو ٹارگٹ کیا گیا ہے کیا یہ ریونیو ٹارگٹ اتنا بڑا کیا یہ ٹارگٹ اچیویبل ہے کیا یہ فیزیبل ہے کیا اس کو پی ٹی آئی نے جب سوچا کہ ہم اس چیز پر کام کریں اور یہ اتنا بڑا ٹارگٹ رکھیں بجٹ کے لیے تو اس وقت کیا کیا ایسے اناثر تھے جنہوں نے ان کو یہ کہا کہ یا اس کو ڈسکاریج کر دیا گیا بیچ میں کوئی ایسی چیز جو آپ کو لبتی ہو کہ یہ چیز جو ان سے ہے اس کی امپلیمکیشن نہیں ہے دیکھیں سب سے عادہ جو مین چیز ہے وہ اس ملک کی کرپشن ہے ٹیکس ایویزن ہے ہم نے ان چیزوں کو پہلے ایریڈیکیٹ کرنا ہے تب ہی ہماری ایکانومی آگے آئے گی لیکن مہم پانچ یہ بہت بڑا فگر ہے پانچ ہزار پانچ سو پچپن ارب دیکھیں جب تک ہم ٹیکس نہیں لیں گے تو ہم ریونیو کیسے جنریٹ کریں گے اور ریونیو ہم اسی طرح جنریٹ کریں گے پھر ہی ہم اپنے کرزے ادا کر سکیں گے حفیظ صاحب نے اپنی ہی پریس کانفرنس میں یہ بات کہی ہے کہ ہم لوگ فائلر اور نون فائلر کا فر ختم کر رہے ہیں اور دو منٹ کے اندر ہم ایک ایسا سسٹم لا رہے ہیں جو دو منٹ کے اندر نون فائلر کو فائلر کرتے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سسٹم اتنا ایڈوانس ہوگا ہمارا لٹریسی ریٹ کہاں پہ ہے اور اس ٹائم ہمارے گورنمنٹ کا سیٹ اپ لوگوں کا سیٹ اپ ٹیکنالوجی تک دیکھیں آج کل تو سب ٹیکنالوجی سے تو جو الٹریٹ ہیں وہ بھی زیادہ ان کو بھی ایڈوکیشن مل چکی ہے ان کی بھی ٹریننگ ہو چکی ہے عام آدمی کو بھی ٹیلی فون سے زیادہ وہ لٹریٹ ہیں رادہ دن اگر ان کی ویسے تعلیم حاصل کی ہو انہوں نے تو یہ تو میرا خیال ہے اس وقت تو پوری قوم میں آ چکی ہوئی ہے ہم بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھ ہزار ارب سے ہمارا کرزہ تیس ہزار ارب کر دیا گیا یہ ایک عام آدمی کی سمجھ میں آنا چاہیے اور ابھی تک آ چکا ہوگا آپ خود دیکھیں جو مثال وزیراعظم صاحب دیتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کی اوپر ایک کرزہ ہے دس ہزار روپے کا اور آپ کی آمدن اگر ایک ہزار روپے تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا کریں گے آپ کس طرح اپنے ان ان کرزہ جات کو میٹ کریں گے اس کے لیے عوام کو قربانی دینی پڑے گی دیکھیں مہم جب ہم بات کرتے ہیں عوام سے بھی تو پتہ چلتا ہے کہ عوام کہتی ہے کہ جب سے پاکستان بنائے ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے اس بار عوام قربانی دے حالات بہتر ہو جائیں گے میں یہ جانا چاہوں گی کہ جو آپ لوگ نے ٹیکس ریفارم سسٹم ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ہر حکومت ہر بار یہی کہتی ہے جب بھی آتی ہے کہ ہم ٹیکس ریفارمز لے کر آئیں گے ہم فلان ریفارمز لے کر آئیں گے کیا اس بار جو ٹیکس ریفارمز آپ لوگ لے کر آ رہے ہیں وہ سسٹینبل ہیں اگر سسٹینبل ہیں تو کس طرح سسٹینبل ہے انفورچنیٹلی جی یہ اس ملک کا علمیہ رہا ہے کہ جو عمرہ ہیں وہ اس ملک کے ٹیکس نہیں دیتے اور اس کی پھر بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم ویسے تو خیرات میں یہ ملک سب سے آگے ہے لیکن اس کا بنیادی وجہ یہی ہے کیونکہ ان کو گورنمنٹس پہ اتبار نہیں تھا کہ ہمارا ٹیکس کا پیسہ کہیں صحیح جگہ لگ بھی رہا ہے یا نہیں تو اس طفعہ ہم جو طریقہ عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں وہ یہی لائے ہیں کہ ہم نے عوام میں یہ اشورٹی لانی ہے کہ ہم جو بھی پیسہ ٹیکس کے ذریعے ان سے جمع کریں گے وہ ہم انہی کے اوپر عوام کے اوپر ہی لگائیں گے تو اس کے لیے ہمیں ان کے لیے ایک کلیر پروگرامز ان کے لیے بھی لائے ہیں ہم سکیمز بھی لائے ہیں غریبوں کے لیے احساس کے تحت جو سکیمز لائی گئی ہیں وہ سارے ہمارے لور طبقے کے لیے لائی گئی ہیں بہت شکریہ نورین صاحبہ اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے اور ہم بات کریں گے سوشل اسپیکٹ پر ویلکم بیک ناظرین ہم پروگرام کے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں جو کہ ہے سوشل پرسپیکٹیو اور سوشل پرسپیکٹیو میں ہم نے مدعو کیا ہے گوھر ممتاز صاحب کو جو کہ سوشل سیکٹر کے پریکٹیشنر ہیں اور سماجی مسائل پر کام کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے کہ سوشل سوسائٹی کیا سوچتی ہے اس بجٹ کے بارے میں اور کیا ان کی تواقعات تھیں اور بجٹ آنے کے بعد اب وہ کیا محسوس کر رہے ہیں سلام علیکم گوھر کیسے ہیں آپ الحمدلہ بہلکل ٹھیک خیریت سے بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا ہمیں سیدھا سوال یہ ہے کہ آپ یہ بتائیے بجٹ آپ کو بتا ہے ہو چکا ہے بجٹ بتا دیا گیا بجٹ کے بارے میں پریس کانفرنسز بھی ہو گئیں پی ایم کی سپیچ بھی ہو گئی لیکن کیا یہ عوام دوست بجٹ ہے ہاں نہیں اس سے سٹارٹ کریں سب سے پہلے بہت شکریہ دیکھیں بجٹ ابھی کل ہی آیا ہے ابھی کچھ ہی ٹائم اس پہ گزرا ہے ابھی مختلف ملی جلی قسم کے آرہ آ رہی ہیں ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اوہرال اس میں کیا ہے لیکن ابھی تک ہمیں جو اوہرال اس فیلڈ کے جو ایکسپرٹ ہیں جب ہم ان کی رائے سنتے ہیں تو لازمی بات ہے بہت سارو کی رائے ہے کہ حالات پاکستان کے ایسے تھے تو ان حالات میں انہوں نے ایک بیلنس بجٹ دیا ہے کیونکہ وہ کڑوی گولی کی جو بات ہو رہی ہے کہ کڑوی گولی خانی تھی تو وہ ہو گئے تو اسی حوالے سے ٹیکس بڑی تعداد میں بڑھا دیا گیا تو دوسری طرف جو جرنل پبلک ہے اور خود گورنمن کے کچھ منسٹرز ہیں ان کی ٹویٹس بھی سامنے آ رہے تھے کہ آنے والا وقت مزید سخت ہے جس میں ایشیائے ضروریہ جن کا تعلق ڈائریک ایک کامن مین سے ہے ایک لے مین سے ہے تو ان کی زندگی میں ایک منگائی کا ایک سیلاب آنے والا ہے جو آلڑی لوگ ہم سب جانتے ہیں کہ کس طرح کے حالات میں پاکستانی قوم رہ رہی ہے کافی مشکل حالات ہیں منگائی آلڑی بڑھ رہی ہے جس حصاب سے نوکریوں کا ریشو ہے یا جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بھی کافی وہ ہو رہا ہے تو ان حالات میں اگین ہم کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا ملا جولا قسم کا ایک رد عمل سامنے آ رہا ہے لیکن اس پہ مزید کچھ ٹائم کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ایکزیکٹ اس سے کیا ہو لیکن گوھر کچھ ایسپیکٹ پر جس پر ہم لوگ بات کرتے ہیں سیول سوسائٹی کے کیونکہ آپ اسٹیم سیول سوسائٹی کے ریپریزنٹیٹیو کی طور پر ہمارے ساتھ ہیں تو سیول سوسائٹی کو ہمیشہ ہر بجٹ پر بہت زیادہ سٹیکس رہے ان کے کنسنس تھے کہ ہمیشہ دیفنس بجٹ بڑھا دیا جاتا ہے پورٹی ہے آپ کے پاس ہیلتھ سروسز نہیں ہیں سوشل سروس سیکٹر جنسا ہے وہ بہت ہی خراب ہے اور دیفنس بجٹ بڑھایا جاتا ہے لیکن یہ پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا کہ وہ اس کو ریٹین کیا گیا جو پشلی سال کا ہی بجٹ تھا اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سیول سوسائٹی امید اس میں ہے ان کی کہ اب اور بہتری آئے گی چیزیں بدل رہی ہیں کیا یہ واقعی وہ تبدیلی ہے جس کا پی ٹی آئی کہتی تھی دیکھیں یہ کرنٹ گورنمنٹ کے طرف سے بڑا اچھا موف ہے لیکن اس میں بھی ایک آرہا یہ آرہی ہے کہ یہ بھی آئی ایم ایف کی ہی ایک شرط تھی کہ دفاع بجٹ کو کٹ کیا جائے لیکن میں ایز میرا جو پرسنل ویو اس حوالے سے ہے چاہے وہ آئی ایم ایف کا ہو آرمی کا اور جو کرنٹ گورنمنٹ کا میچویل کنسنسس سے ہے لیکن فیصلہ بہت اچھا ہے کیونکہ دیکھیں جو ہمارے اس وقت ذرہ مبادلہ کے ذخائر ہیں اولا بجٹ جس خسارے میں ہم نے پیش کیا اس کے باوجود ہم دنیا کے بیس بڑے جو ممالک میں شامل ہیں جن کا ٹاپ ٹوئنٹی جو سب سے زیادہ اپنے دفاع پر خرج کرتے ہیں ہمارے لئے یقینی بات ہے کہ جو ریجنل چیلنجز جس سے ہم نے کرنٹ لی فیس کیا ان حالات میں لازم بات ہے پاکستان کی جو ٹاپ پریورٹیز میں اس کی سیکیورٹی بھی ہے لیکن یہ آرمی کے اندر بھی ان کا ایک اچھا سٹینڈ تھا کہ آرمی کے جو آفیسرز ہیں وہ اپنے بجٹ کو اپنے اخراجات کو ریڈیوز کریں گے اور جو ایک کفایت شواری کا ایک پیغام میسیج دیا جا رہا ہے یقینا یہ ایک انکریجنگ ہے اور اس کو اب نصر پہ اور کرنٹ بجٹ کے اندر بھی ایک اچھی بات انہوں نے یہ انٹروڈیوز کرایا کی اس بجٹ کے اندر کی فایت شواری اور اس کے اندر جو گورنمنٹ کے جو سٹینگ ممبرز ہیں ان کی جو تنخواہے ہیں ان کو کم کیا گیا اب اس کو اگر تھوڑا سا آگے لے جائیں تو ان کو بیوروکریٹس اور دیگر ان کے طرف آفیسز کے اندر بھی لیکن گوھر اگر آپ دیکھیں ایک بقاعدہ انہوں نے جو ٹیکس اس برس لابز بنائے ہیں اس میں بھی تھوڑا سی چینجز آئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے پیسکیلز بڑھائے ہیں دس پرسنٹ پانچ پرسنٹ اور پھر آگے جا کر نہیں بھی بڑھایا تو گورنمنٹ میں یہ بھی تو انہوں نے میرے خاصے ایک نئی چیز سامنے آئی ہے پہلے کبھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کے اس طریقے سے سالویج جونسی ہیں وہ بڑھیں مطلب جب بھی بڑھیں گئیں تو وہ ٹین پرسنٹ آن ایوریج پر بڑھیں گئیں اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ مصبت قدم تھا اور اس کا کیا جو امپیکٹ ہوگا وہ کتنے دور تک کا ہوگا دیکھیں جو بھی سٹریٹیجی اگر اس کو یقینا سائنسی اور ٹیکنیکل بنیادو پر دیکھ کے دور رس اس کے نتائج کو سامنے رکھ کے بنا دے بہت اچھے بات ہے اس گورنمنٹ میں میں میری ایک پرسنل یہ آ رہا ہے کہ یقینی بات ہے کہ پچھلے گورنمنٹ پہ ہم نے صرف الزامات لگاتے بیٹھنا نہیں ہے ہم نے پاکستان اس جس نحش پہ کھڑا ہے یقینی طور پر ہم نے اس کو باہر نکالنا ہے تو تھوڑے سے پریکٹیکل سٹیپ لینے ہیں اور اس پریکٹیکل سٹیپ کے لئے جو آپ بات بتا رہی ہیں یقینی بات ہے کہ یہ بھی ایک اہم بات ہے اگر کیونکہ ابھی اگین وہی بات ہے کہ کچھ چیزیں جو پریکٹیکل ابھی سامنے نہیں آئی ہیں اس بجٹ کے حوالے سے اس میں تھوڑی سی مزید جب ڈیبیٹ ہوگی اس پی مزید کلیریٹی سامنے آئے گی تو تب پتہ چلے گا کہ جو ٹیکس نیٹ کے اندر ٹیکس فائلر نن فائلر اور جو چیزوں کی قیمتیں بڑھائی گئی ہیں اور جو عام تبکہ جو سلیریٹ تبکہ ہے ان کے اوپر جس طریقے سے ٹیکس کے نیٹ میں لائے گیا ہے آیا اس سے واقعی کوئی دور رس نتائج آئیں گے یا نہیں آئیں گے بہت شکریہ گوھر ہمارے ساتھ گوھر تھے جنہوں نے ہمارے ساتھ سیول سوسائٹی کا پرسپیکٹیو سوشل پرسپیکٹیو جو انسا تھا وہ ہمارے سامنے رکھا کہ ملی جلی آ رہا ہیں اور آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہی بتایا کہ لوگ زیادہ یہی سمجھ رہیں گے جس طرح کی معیشت کی صورتحال تھی اس میں بہت ہی افیکٹیو بجٹ پی ٹی آ کے گمر نے پیش کیا اس کے بعد ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد چلیں گے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف آئیے بریک سے ہو کر آتا ہے پروگرام کے آخری اور تیسرے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھ چکے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے اینالیسٹ جو ایکنومک اینالیسٹ ہیں اور ان کا تعلق قائدہ ازم یونیورسٹی سے ہے یہ ریسرچر بھی ہیں اور ایکانومسٹ بھی ہیں ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے سٹوڈیو میں رزوان صاحب نے کیسے ہیں رزوان صاحب بلکل ٹھیک ٹھاک ہم بات کرتے ہیں بجٹ پر آپ کو پتا ہے بجٹ اناؤنس ہو چکا ہے فیڈل بجٹ اور بجٹ اتنا بڑے ایک بجٹ ہمارے سامنے آیا کیا یہ ایک مصبت قدم ہے پی ٹی آئی کا یا اب اس کے بعد منی بجٹ آنے آنے کی امکان ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ جی عمرانہ بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا عمرانہ جہاں تک بجٹ کا تعلق ہے تو سات ہزار بائیس ارب کا ایک huge amount کا بجٹ جو ہے گورنمنٹ نے پیش کیا جس میں پانچ ہزار پانچ سو اور پچپن جو ارب ہے وہ انہوں نے ریوینیو وہاں پہ جنریٹ کرنے کے لیے کہا اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے بجٹ جو انہوں نے بھی پیش کیا ہے اس میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلی بات ہے کہ گورنمنٹ اس بجٹ کو کیا اٹین کر بھی پائے گی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کونسے ویریابلز ہیں جن کو لے کے اس بجٹ کو آگے لے کے وہ پروپر چل سکتی ہے اگر گورنمنٹ یہ کہے کہ بائیس کروڑ عوام میں اور جن میں سے سولہ لوگ لاکھ لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں اور ان کو ہی وہ پوائنٹ اوٹ کر کے وہاں سے یہ اتنی huge amount revenue کی کولیکٹ کرے تو یہ impossible سی چیز نظر آتی ہے کیونکہ یہ بہت huge jump ہے اچھا ریزان یہ بھی ہے huge jump کے علاوہ یہ چیز بھی ہے کہ وہ یہ پاکستان جب سے بنا تب سے جب حکومتیں آئیں انہوں نے کہا ہم ٹیکس ریفارم لے کر آئیں گے اپنے اپنے مطابق ہر بندے نے کوئی نے کوئی انیشیٹیوز لیے کیا ہماری حکومت کے انیشیٹیوز جو پریویس حکومت نے لیے کیا اس پر ہماری عوام نے عمل کیا یہ بھی بہت بڑا سوال ہے کہ ہمارے عوام کا جو ٹرنڈ ہے وہ دیکھیں وہ ایک ایسا ہے کہ نہیں دیا جن لوگوں پر بجٹ جن لوگوں پر ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس نہیں دیتے تو ایک بلکل جس طرح آپ یہ کہیں کہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ آپ ان کو پکڑ کر بھی لاتے ہیں پھر وہ ٹیکس سے بھاگ جاتے ہیں یہ صورتحال تو بہت بڑا چیلنج نہیں ہوگا اتنا بڑا پانچ ستار پانسو پچپن عرب کے ریونیو ٹارگٹ کو اٹین کرنے کے لیے یہ بہت بڑا ٹارگٹ انہوں نے دیا ہے جو واقعی اٹینیبل یعنی امرانو اس میں دیکھیں جو لوگ ہیں یہ اگر ہم بات کریں جو گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ٹیکس پیئر پر ٹیکس لگا رہے ہیں اور جو یہ سولہ لاکھ لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ ڈائریکٹ ٹیکس پیئر ہے یہ انکم پر ٹیکس لگتا ہے اور دوسرا انٹریکٹ ٹیکس ہے جو سیل ٹیکس ہوتا ہے جو ہر بندہ پے کرتا ہے یعنی وہ امیر بندہ بھی پے کرتا ہے اور گریب بندہ بھی پے کرتا ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ابھی ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں آتے ہیں جو ٹیکس دینا یعنی ان پر ٹیکس لاغو ہوتا ہے لیکن وہ ٹیکس دے نہیں رہے تو گورنمنٹ کو چاہیے اپنا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ بڑھائے ان لوگوں کو پوائنٹ اٹ کرے اور اپنی ایسی پولیسیز بنائے کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے اور ان پر ٹیکس بنتا ہے ان کو اس ٹیکس نیٹ میں لے گیا لیکن انہوں نے اس کے لئے تو حکمت ایملی اپنی شیئر کی جس طرح ہمارے بعد جنسی بجٹ کے بعد ایک پریس کانفرنس کی گئی پوست بجٹ پریس کانفرنس اس میں حفیظ سب نے کیٹویلی منشن کیا کہ ہم ایک ایسا سسٹم لے کر آ رہے ہیں جس میں دو منٹ کے اندر کچھ سیکنڈ کچھ منٹ کے اندر جو آپ کا نون فائلر ہے وہ فائلر بن سکتا ہے لیکن رزوان سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا پاکستان کی عوام کے پاس وہ جنسا ایک پراپر سسٹم ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کیا اتنی کپیسٹی ہے کہ ہمارے ایک عام بندہ جس پر ٹیکس لاغو ہوتا ہے وہ اس سسٹم میں جا کر وہ پورے فائل فارم سل کر کہ اپنے آپ کو فائلر کرے بہت اچھای قویسٹن آپ نے کیا حفیظ شیخ صاحب نے تو کہا دے کہ ہم چند منٹ میں ایسا سسٹم لے آئیں گے جو نون فائلر کو فائلر بنا لے گا سب سے پہلی بات ہے مرانا یہ تیکنالوجی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سجیشن تک تو بالکل ٹھیک ہے جب تک گورنمنٹ اسے امپلیمنٹ نہیں کرتی اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ فائلر سسٹم ایزی کرے تاکہ لوگ ایزی لی فائلر سسٹم میں آسکے اور ایک اہم بات یہاں پہ جو میں انکلوڈ کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک ایکانومی کی ہماری گروت نہیں ہو رہی یہ ٹیکس کی بات تو کیے جا رہے ہیں کہ ٹیکس ہم ٹارگٹ لیں گے یہ لیں گے اب آپ دیکھیں ہماری ایکانومی کی گروت نہیں ہو رہی کیسے پاسیبل ہے کہ ایک ایک ایکانومی گروت نہیں کر رہی اور آپ اس پر ٹیکس پہ ٹیکس کر کے لوگوں کو برڈنائز کیے جا رہے ہیں تو یہ اس صورت میں پاسیبل ہو سکتے ہے اگر ہماری اکانومی گروہ کرے ٹھیک ہے تو پھر یہ اپنے ٹیکس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں کسی حادث تک کامیاب ہو جائیں گے لیکن جو شفٹ انہوں نے دیا یہ بہت بڑا ہے اس کو اچیو کرنا بھی impossible یہ ایک ambiguous ہی situation ہے اس پر ابھی بات کرنا تو چونکہ ہر گورنمنٹی سے ٹیکس سے ہی revenue generate کرتی تو انہوں نے بھی اسے as a tool بہت شکریہ ریزوان صاحب ہمارے ساتھ ریزوان صاحب تھے اور جو کہ economist ہیں انہوں نے اپنی اپنے perspective کو ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یہ بہت ہی مشکل step ہوگا ایک بہت challenging پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت challenge ہوگا لیٹسی کہ پاکستان کی economy اگلے سال کہاں پہ کھڑی ہوتی ہے پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ بجٹ عوام دوست بجٹ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے مجھے دیجئے زیادت اپنی حسن عمرانہ جلیل کو اپنا خیال رکھئے دیکھنا نہ بھولیے گا perspective اللہ نگمان